یہ ضرورت ہے عقل کو بھی اور آپ کے حوال شکریہ اور میں نے یہ بات پیاس کی تھی کہ یہ سور فاتحہ جو ہے یہ پہلی صورت ہے قرآن کریم کی اور یہ صورت مکی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قرآن کی جو صورتیں ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یہ صورت مدنی ہے یہ مکی اور مدنی سے آپ کیا سمجھتے ہیں مکی اور مدنی سے یہی سمجھوے آتا ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی جبکہ ایسا نہیں یہ آپ کی اور ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے لیکن مفسرین کی اسطلاح میں مکی کسی اور چیز کو کہتے ہیں مدنی کی ڈیفینیشن کچھ اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ وہ نازل ہوئی مکے میں لیکن وہ کہلاتی ہیں مدنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا ہے منہ میں اور عرفات میں جو آیتیں نازل ہوئیں تو منہ اور عرفات تو جوار مکہ لیکن وہ آیتیں مدنی ہیں بس اس کو سمجھ لیے کہ مکی آیتیں کونسی ہیں اور مدنی صورتیں کونسی ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مفسرین کی اسطلاح میں وہ آیتیں اور وہ صورتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے پہلے ہیں نازل آپ جب حجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سب بکی ہیں اور مدینہ تیبہ جب پہنچ گئے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد جتنی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں وہ سب مدن ہی ہیں خواب وہ مکیہ میں نازل ہوئیں جیسے میں نے عرض کیا سفرِ میرات میں بعض آیتیں حاضر ہوئیں اسی طریقے سے حدیبیہ میں نازل ہوئیں منہ میں اور عرفات میں نازل ہوئیں یہ چونکہ حجرتِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں اس لیے یہ مدن ہی کہلائیں گے اور اس سے پہلے کی تمام آئتیں مکیہ سورہ فاتحہ مکیہ اور سرکار ابعارب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان کہ ایسی کوئی صورت نہ توران میں آئی بابا نہ زبور میں آئی نہ اللہ کی کسی اور بھیجی کوئی کتاب میں آئی ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس اس کی مثال کسی اور کتاب میں اور فرمایا ہے کہ اور آسمانی کتابوں میں تو اس کی مثال نہیں ہے لیکن خود قرآن کریم میں بھی اس کی نزید اور مثال نہیں اور کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تین آیتیں عبد و سلا پر ہیں تین آیتیں اپنی بندے کی احتیاج پر ہیں اور ایک آیت فرمایا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان مشترک ہے اور وہ ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعیم یہ سات آیتیں اور دعا ہے اہدن السراط والمستقیم اللہ تعالی ہمیں حضائت دیکھیں سراط کے معنی راستے کے مستقیم کے معنی سیدھے کے اللہ تعالی نے سراط مستقیم کیوں کہہ دیا؟ بھئی آپ کے اور میری سمجھ میں زیادہ آسانی سے آ جاتا اللہ تعالی فرماتے اہدن السراط الرسول جس راستے پہ رسول چلے اس راستے کی ہدایتیں یا فرماتے کہ اہدن السراط القرآن ہمیں ہدایت کر دیجئے اس راستے کی جو قرآن پہ رہا ہے فرما رہے ہیں فرما کہ سراط مستقیم اور پھر سراط مستقیم کیا ہے؟ یہ خود اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ان لوگوں کا راستہ سراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ انعنت علیہم کہ جن پر تو نے انعام کیا ہمیں اس راستے کی ہدایتیں بس ایک تو مانگی گئی ہدایت اور ایک مانگی گئی سراط مستقیم اب سراط مستقیم وہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا جن لوگوں پر وہ کون لوگ ہیں؟ آگے مرحان کریم کے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا فرما اولئیک الذین انعام اللہ علیہم وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرما اولئیک الذین انعام اللہ علیہم من النبیین پہلے تو وہ لوگ نبی جن پر اللہ نے انعام کیا والصدیقین دوسرے صدیق صدیق کے معنی دوست اللہ کے ولی جو مقربین خدا ہے اللہ کے قریب ہیں وہ صدیق والشہداء اور شہداء والصالحین اور نیم یہ کٹیگری بتا دی چار لوگوں کی نبی، صدیق، شہداء اور صالحین اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر میں نے انعام کیا راستہ دکھا دیں ہمیں ان لوگوں کہ جن پر تو نے انعام کیا ایک بار تو اور اور آگے فرمایا کہ ان کا نہیں ہے کہ جن پر تیرا غزم نازل ہوا اور ان کا بھی نہیں ہے جو دولین ہے جو گمراہ ہے ان کا بھی نہیں ہے غزم والوں کا بھی نہیں کہ جن پر تیرا نازل ہوا مغلوب جو لوگ ہیں ان کا نہیں اور نہ گمراہ ہوگا اس کا مفضل یہ کہ دراصل دو چیزیں بھاگی جا رہے ہیں ایک تو ہدایت کے لیے کتاب چاہئے سراتِ مستقیم کا پتہ کیسے چلے اور جب پتہ چل گیا کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تُو نے انعام کیا اب آپ یہ سمجھ لیجے کہ دو چیزیں اللہ سے مانگی جا رہی ہیں ایک کتاب اللہ اور ایک وہ جو چار کیٹیکنیز ہیں ایک مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں کتاب دے دے اور کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی مانگیں مانو گی ہوگی ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے اگر اللہ کے بندے نہ ہو اگر نبی نہ ہو اگر نبیوں کے بعد نیک لوگ نہ ہو اگر نبیوں کے بعد صلحہ نہ ہو آپ کہہ گئے کہ جی کس شکل میں پڑھے ہیں مانو شاہد کتاب تو موجود ہیں ہمارے پاس تو جائیے آپ تو اپنا کام کیجئے ہمیں ضرورت نہیں دنیا میں دو قومیں ختم ہو گئے آپ کہیں گے کہاں ختم ہو گئے ہم تو اپنے ملک میں ہیں جو ختم نہیں کیا وہ تو پوری دنیا میں چاہے گئے ہیں بس یہ کہیں گے مولی صاحب آپ کو ختم ہوتی نظر آتی ہے ہمیں تو نظر نہیں آتی یاد لکھیں قومیں باقی رہتی ہیں دو چیزوں سے ایک اس قوم کے پاس کتاب ہو اور دوسرے اس کے پاس نبی کی زندگی ایک قوم ایسی آئی اس نے کہا کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے نبیوں کی اور کتاب آگئی ایناف کافی ہے سورہ بقرہ کے اندر آگے ذکر آ رہا ہے یہ کونسی قوم ہے یہ ہے اتنا نبی آئے ہیں کہ نبیوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتے ہیں ارے بھائی وہ نبی جا رہا ہے پکڑا اچھو اور بلائے جوہاں یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ چلیتے ہیں وہ کہتے ہیں نبیوں کی ضرورت نہیں ہے کتاب کافی ہے میں کہتا ہوں وہ قوم مٹ گئی آپ کہیں گے کہ جی کہاں مٹی یہاں تو نظر آتی ہے انہیں بہت اثر بات یہ نہیں ہے آپ نے جس چیز کو سمجھا کہ یہ باقی ہے وہ باقی ہونا نہیں ہے اثر بات یہ ہے کہ بحیثیت دین کے قوم مٹ گئی ہے کہ اب ان کا کوئی دین باقی ہے نہ ان کے پاس اپنے نبی کی زندگی ہے نہ ان کے پاس اپنی کتاب ہے ان کی کتاب بھی مٹ گئی ان کے نبی کی سیرت بھی مٹ گئی اب اگر کوئی کہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے میں یہ اب وہاں ہوں آج سے بہت بطارم چالیس سال پرانی بار ابو دھا بھی گیا اوہ بلکل اتنا اتنا بریف تھا پاہو رکھتے تھے تو یہاں تک بھی خید وہ ایک ایسی دعوتی سرکاری ہم اس میں گئے تھے شیخ جائد زندہ تھے ان کے مہمان تھے بس ایک ان کا مہمان کھانا تو نظر آتا تھا کہ کچھ بناوا ہے باقی کچھ بھی تو خیر ایک دو روز وہاں قیام کیا تو ہم سے کہا کہ کچھ آپ کو شاپک واپک کر دیا میں نے کہا بھائی کیا ریت کی شاپک ہوگی یہاں کیا ہے شاپک کر دیا اور نے کہا جی ہے آپ چلیں خیر ہم چلے گئے ایک دکان میں جھوپلی سی تھی تو ایک دھیر بڑا ہوتا اکبار چیز ہوتا ہے وہ اسے پوچھا مالک نے دکان کہ آج کیا چاہیے اب میرے ذہر میں تو کوئی خانت باتی نہیں میں نے کہا بھائی کیا بتاو تو مالکہ ہے کیا کہہ لے کہ بھائی واللہ ہمیں نہیں مالک کیا ہے یہ دھیر ہے اس میں سے اپنی مطلب کی جو چیز تمہیں سمجھ میں آئے اٹھا دیں اور ہم سے وہاں قیمت لے گئے خیر وہ اسی اس میں مغرب کا موقع میں نے دیکھا مغرب اب ہونے والی ہیں قریب تو میں نے اس سے کہا اردو بولتا تھا تھوڑی بہت وہ کہیں بومبے میں رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا بھائی مغرب کا وقت ہو رہا ہے کہیں یہاں نواز مسجد کوئی ہے اوہو تو ایسا سوچ میں پڑ گیا میں حیران میں نے کہا اس کو میں نے کیا کہلی آیا میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو گئے میں تو مسجد خالی پوچھی ہوں تو وہ مجھ سے کہنے لگا سنیں گھور کہ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ شیخ کہتا ہے کہ روزہ طاقت نہیں یعنی روزہ رکھنے کی مجھے طاقت نہیں روزہ طاقت نہیں اور نماز عادت نہیں الحمدللہ مصالبان اب یہ بھی مسلمان وہ کہتا ہے کہ نہ روزہ رکھتا ہوں نہ نماز پڑھتا ہوں باقی الحمدلہ سنٹرل ایشیا کے مسلمان جو ہیں جو اب نکلے ہیں روس کے قبضے سے چپل سے باقی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے بل نام تو کریموف اور عظیموف نام ہے باقی آپ ان سے پوچھیں اور کچھ تو آپ سے سوری کریں گے ہمیں اس سے دارے آپ کیا کہیں گے یہ وہاں پر یہ کہیں گے نہیں کہ مسلمان مٹ گئے قوم مٹ گئے جس قوم کے پاس اپنی کتاب نہ ہو مزہ نہیں جس کے پاس اپنے رگی کی شیرت نہ ہو سمجھو کہ وہ قوم مٹ گئے یوں چلتے پھرتے آدمیوں کا نام اگر آپ قوم رکھ لیں کسی اور بنیاد پر وہ عرض پاس ہے لیکن اصل شرح جو ہے کہ آپ کی نبی سے شرح ہے آپ کی کتاب سے شرح ہے وہ شرح آج دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے اور الحمدللہ الحمدللہ سرکال العالم سرکال علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس آج کچھ نہ ہو لیکن سب سے بڑا درہ امتیاز یہ ہے کہ آج اس قوم کا امتیاز ہے اس کے پاس نبی کی شیرت ہے اس کے پاس اللہ کی کتاب ہے یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے اللہ کا غزب نہ در گوا وَبَعُوا بِغَوَبِ بِغَوَبِ سورہ فاتحہ کہا گیا اللہ تعالیٰ ایک تو ان کا راستہ نہ دکھائیے گا کہ جن پر غزب اور ایک ان کا راستہ نہ دکھائیے گا جو گمراہ گمراہ کون تھے گمراہ ہوتے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک بچے کو پیدا کیا بغیر شوہر کے وہ بچہ جب پیدا ہوا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا اور جب یہ اللہ کا بیٹا تو جس کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ بھی اللہ کا ایک حصہ یہ قوم گمراہ کہنا قرآن کی اسطلاح آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ توحید کا جو تصور ہے خدا کی قسم میں کہتا ہوں قربان چاہئے آج توحید پر جن لوگوں کا یقین ہے وہی جانتے ہیں قدر و قیمت اس توحید کے عقیدے کی وہ آدمی کہ جو ہر تکلیف دینے والی چیز کے آگے ڈڈڈوک کرے ہر فائدے والی چیز کو اپنا معبود کرے وہ ہر چیز کی غلام ہے ہر چیز کو معبود بناتی ہے وہ کیا جانے انسان کے اندر کیا طاقت ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے سمجھ یہ کہ وہ کسی سے نہیں رکھتا ہے ایک حد تک تو مسلحت کرتا ہے لیکن ایک مقام پر ایسا ہے کہ وہ پھر سوائے اللہ کے وہاں پر کسی کا خوف فرما کہ یہ راستہ میں دکھا دے جو نہ ممضوب لوگوں کا ہو نہ دعالین کا ہو سورہ فاتحہ ختم ہو رہی ہے اس دعا کے ساتھ اللہ اور یہ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ سورہ فاتحہ کیا چیز ہے یہ سورہ فاتحہ وہ چیز ہے اب کمپیٹر آگیا تو بہت سی چیز اب آباری سمجھ جاتی اور نے کہا جی پہلے تو یہ تھا کہ بھائی آپ کو انگریزی آتی ہے ذرا سا آپ میری ایک درخواست لی یہ فلانے ڈیپٹی کمیشنر کے نام کہ جی اس میں میری یہ شکایت ہے اب آپ کی خوش شامد کی آپ نے کہا کل آج تو میرے پا ٹھائی میں کل اب آپ نے لکھ دیا خدا جی نے کیا کا کیا میرا منشہ اس میں ہے بھی یا نہیں کچھ بتائی اب کیا طریقہ آگیا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے کہا کہ جی ادھر ادھر کی انگریزی لکھوانے کی ضرورت نہیں آئے جو ترخواست دینی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرو ہم بتائیں کہ کیا ترخواست ہو اپنی طرف سے انگریزی بھگارنے کی ضرور آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا وہ پوری اپلیکیشن آگیا سبحان اللہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک درخواست کا پرو فارما دے دیا کہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے میری بار گا میں اگر اپلیکیشن دے دی ہے پرو فارما یہ نہیں یہ دعا بتائی گئی اور جیسے یہ دعا بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا میرے بندے نے کی مجھ سے ہدایت مانگی مجھ سے سیدھا راستہ مانگا میں نے اس دعا کو قبول کیا یہ تمہاری درخواست غیر المغضوب علیہم ولا الظالمین میں نے قبول کی اور قبول کرنے کے بعد فارن میں نے تمہیں کتاب عطا فرما دی ذالک کتاب نار یہ تو مانگی تھی ہدایت مانگی یہ سور بقرہ شروع اور سور بقرہ مدنی سور بقرہ پرآن کریم کی سب چطوی سور مکی اور مدن سور میں بتایا اور سبحان علماء کہ کیا بتاؤں آپ کو کہ کیا کیا خدمات ہیں فرما کہ ہر آدمی تو مفسر نہیں ہے کہ بیٹھتے تفصیل تفصیل لیکن لیکن پہچان بتائی مکی اور مدنی سور کی چو ہاں فرما کہ جن سور لیکن یہ سب مکی صورت ہے اور فرمایا کہ سوائے سور بقرہ کے سور بقرہ آدم اور ابلیس کا ذکر جس صورت میں بھی آئے گا سوائے سور بقرہ کے وہ تمام سورت مکی صرف سور بقرہ مدنی ہے جس میں آدم اور ابلیس کے واقعے فرمایا کہ جن آیتوں میں یا ایوہن ناس کہہ کے پکارا گیا خطاب کیا گیا وہ سورت مکی اور جن سورتوں میں یا ایوہا الذین آمنوں کہہ کے پکارے گیا وہ سورت مدنی ہے یہ سب جن سورتوں میں سجدہ آتا ہے سجدے کی جو سورتیں وہ سب کی سب یہ علاوہتیں اور یہ پہچان بتائی گئی مکی اور مدنی سورتوں کی مکی سورتوں میں اور مدنی سورتوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے مکی سورتوں میں مخاطب جو ہے وہ بدپرست ہیں مشرک ہیں دھیٹ ہیں زدنی لوگ ہیں اللہ کے باوی اور جو اس لیے مکی سورتوں کے اندر جہنم کا جنت کا بتایا گیا حشر آخرت کے مناظر بتایا گئے اور یہ بتایا گیا کہ تم کس زندگی میں کس طریقے سے ہو یہ سارے کے سارے جزا اور سزا اعمال یہ سب باتیں بتایا گئیں اس لیے کہ یہ لوگ شرق میں مبتلا ہیں مدپرشت ہیں تو لہٰذا ان کو ہدایت کے لیے جن مضامین کی ضرورت ہے وہ مکی سورتوں مکی سورتوں کے اندر اخکامات نہیں مدنی سورتوں میں اور چونکہ عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بہت زباندان سمجھتے ہیں اس لیے مکی سورتوں میں قرآن کا انداز جو ہے وہ بڑا شکور ہے ایسے کہ خبیس سے خبیس کافر اور مشرق جو ہے اس کے کان میں جب قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں اس کا دل پانی بیشمار 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 میں نے ارز کیا کہ گلیا اس ہمارے پاس وقت میں نہیں ہے ونہ تو تفصیل بیان کرو خیئر اس لیے قرآن کریم کے مکی دور کے جو مزامین ہیں وہ بڑے پرشکو ہیں لیکن بلشمت اس کے مدلی دور کی جو آیتیں ہیں اور قرآن کریم کی صورتیں ہیں ان کا ناز سادھ سورہ بقرہ شروع بقرہ کے معنی آتے ہیں بچھڑے کے جائے اس وے اِنَّ اللَّهَ اَعْبُرُكُمَنْ تَضْبَحُوا بقر بقرہ کے سوا کرنی کا جکر نہیں شاہ عبدالعزیز صاحب معدیس دیلی نے دولا دیلی کے قریب قسمہ پھلت پھلت سے دو دوست جو ہیں دیلی جانے ایک کھیل اور ایک مسلمان اب مسلمان کا دکانی یہ یہ جہاں موقع ملے گر وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتا یہ اس کی گھٹی میں اور یہ پھر کسی آگے کسی موقع پہ بتا ہوا کہ کیوں ہے گھٹی لیکن ہندو یہ کوشش نہیں کرے گا کہ آپ کو ہندو بنا سکھ کوشش نہیں کرے گا کہ آپ کو سکھ بنا گی وہ کہ کہ تم اپنے مذہب پہ رہو ہم نہیں بیٹھ تے چک ہم ہم کہتے ہیں بیٹھ ہم مسلمان ہیں تم بھی رو اور لیکن تم مسلمان بنو جبر سے نہیں طاقت سے نہیں تلوار سے نہیں دلیل سے اگر دلیل مضبوط ہے تو مسلمان کہتا ہے کہ پھر کیوں نہیں مانتے اس نے سندو سے کہا کہ بھائی تو مسلمان کیوں نہیں زیادہ اس نے کہا یا میں نے کئی زفر سوچا تو ہے کہ مسلمان ہوتے تو اچھے رو ہیں ہو جاؤں مسلمان لیکن لیکن بس قرم بحث ہوتی نہیں بحث ہوتی کسی بات میں ہندو قائل ہو جاتا تھا کسی میں نہیں ہوتا تھا ان دونوں میں آپ سے رکھت ہوتی رہی پھلت سے جا رہے ہیں دیکھئے اور منزل کیا ہے شاہ عزیز صاحب مہدی سے دیکھئے چلتے 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 بہت ہندو جو تھا کنمیز ہو لیکن آپ ہندو بھی ہر آدمی سوچتا تو ہے اپنے اس نے کہا اچھا ایک سوال ہو تیری باتیں میرے دل کو تو بہت ہے لیکن ایک بات پھر میرے ذہن میں آئی جو بتا تو تھے کیا اور دکھا کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو تو توحید کی طرف بلاتا ہے اللہ 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 کرتا ہے مجھے تو یہ بتا دے کہ اللہ خود ہندو ہے یا مسلمان اس پر مجھے قائل کر دے تو پھر میں اب مسلمان شوڑا چکھا ہے اس لیے کہ کچھ بھی ہے کہیں نہ کہیں تو فستہ تو ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ بھائی اپنے علماء سے رابطہ رکھو کب تک لوگوں کو ترخہ دے رہو گے آپ خود تمہارے بعد بھی تو کچھ ہونا چاہیے تھے اس نے ایسا سوال کر لیا اللہ اگلو ہے یہ مسلمان مجھے تو معلوم نہیں دیکھ سچی بات اب ایسا ہے کہ ہم جا رہے ہیں ڈیلی شاہ صاحب کے پاس چلو چلو بھی چلتا ہم یہی سوال ان سے چکھ لیں بیٹا دیلی پہنچے راستے بند یہ دعا کرتا ہوا جا رہا ہے اللہ یہاں تک تو اس کو لے آیا ہوں اب اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے تو پھر تو قادر مطلق دعا کرتا ہوا پہنچا ہے شاہ عبدالعزی صاحب کی خدمت پہ حاجر ہوا شاہ صاحب چکا کہ ہم فلت سے آ رہے ہیں اور اس کے اور ہمارے درمیان اس ہندو نے کہا کہ اگر اس بات کا مجھے صحیح جواب مل گیا تو میں مسلمان اپنے پورے قنبے کے ساتھ شاہ صاحب کو بتایا ارزی صاحب میرے اور اس کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے اب مجھے تو اس کا جواب آیا نہیں میں نے کہا بھائی دیلی چلتے ہیں شاہ صاحب چکوشتے ہیں جیسے وہ فرم شاہ صاحب نے اس ہندو سے کہا کیا بھائی کیا سوال ہے تمہارا میں نے کہا جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو آپ کا اللہ جو ہے یہ ہندو ہے یا مسلمان اس نے کہا شاہ صاحب نے فرمایا مسلمان ہے اس نے کہا جی کیسے کہی آپ نے مسلمان فرمایا ہمارا جو قرآن ہے کتاب ہے اس میں سور بطرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گائے زبا کرو اور اگر وہ ہندو ہوتا تو یہ کیسے کہتا گائے زبا کرو لیکن اس زمانے کے لوگ اچھے لوگ ہیں جو بات اس نے کہی وہ اپنے پورے قربے کے ساتھ سر بات یہ کوئی دلیل نہیں ہے جو شاہ صاحب نے دی لیکن ہر آدمی کو آپ اگر بڑے بڑے آپ اس کو دلائم دیں گے سمجھ میں بھی آئے آدمی سے بات کریں ان کے لیول کے بتائیں آپ لمبی چوڑی گفتگو کرنے لگے تو وہ کہے گا کہ یہاں چلو یہاں تو یہ تو کچھ سمجھ نہیں آرہا عرب میں ایک پہلوان ہے اس کا نام ہے رکانہ اور یہ رکانہ اتنا مشہور ہے عرب کا پہلوان جیسے ہمارے یہاں گاما میں رکانہ جو ہے اسلام کی جب خبر فیلی ہے کہ دعوت اسلام مکہ سے آئی ہے ایک نبی ہے وہ یہ پیغام اور یہ دعوت لے کے آئے ہیں رکانہ تک بھی پہنچی رکانہ نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں مکہ آئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دعوت کہا کہ یا رسول علم میں رکانہ آپ نے نام تو سمجھ کہ اچھا تم یوں خدا ہو کیسے آئے کہا دعوت اسلام کا میں بہت چچا سنا میں اس لئے آئے ہوں کہ آپ صرف مل کے درہ دیکھوں دعوت اسلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اگر دل نے قبول کیا میں بھی اسلام نہیں آپ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک کچھ سمجھ میں آیا آیا آپ پہلوان آدمی کی عقل بیشی موٹی ہوتی وہ کھاتا ہے نا شری پائے اور لسیاں اور دکھ بھی رہے تو اس کی عقل ذہن اس کا کام نہیں کرتا خالی جسوں کے کام کرتا رکانا کہ کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا بڑا کنفیوز ہوا کہ کچھ میری سمجھ میں آبی نہیں آئے کہ نے لگا یا رسول اللہ بات جو میں ہوں پہلوان میں آپ کی یہ لمبی چوڑی بات تو میری سمجھ میں نہیں آئے میں تو یہ جانتا ہوں کہ جو مجھے طاقت میں زید کر لے بہت بہت آپ برا نوال یہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کش کرتا ہوں میں پہلوان آدمی ہوں مجھے راہی یہ آ پوچھ نہیں لگ میں آپ پہ ہوں آدمی آدمی نبی اس لئے بھیجیں کہ لوگوں سے کچھ لیا نہیں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو جو بات سمجھو کہ یہ اس پہ اثر کریں بس بول کرو اور نبی ان حکمتوں سے واقع صدقان دعا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ کیا چاہتے ہو کچھتی لڑنے چاہتے ہو کیا ہاں کیا فرمایا آو رسول اللہ صدقان بھی اپنے آسکی نے چڑھا کے رکانہ سے کہا آو کچھتی لڑو اور کچھتی لڑنے کے جیسے ہی آپ میں ہاتھ ڈالا ہے تو رکانہ چکتی اور اس طرح گرا کہ وہ سمجھ نہیں پا سکا کہ ہوا کیا حیران کہا کہ رسول اللہ یہ تو کیا ہو گیا یہ میں کیسے گر کہا رکھا یہ تو تم دیکھو کہ کہا کہ میں آج تک میری زندگی میں ایسا کبھی واقعہ پیش نہیں گلا تو دیا لیکن مجھے ابھی تک میرا شرح صدر میں سمجھتا ہوں میں مرعوب ہو کے گر گیا آپ سے طاقت سے نہیں آپ کے روح سے فرمائے کیا چاہتے ہو کہا ایک دفعہ ہونے کہا اچھا دوسری ملتبہ پھر کچھ دی گئی اور رکھانا پھر گر گیا ہے اور گر نے کے بعد پھر کپلے جھاڑ کے کھڑا ہوا اور کہا بلا شبا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے شبا کرنے کی لیکن اب بھی مجھے صدر نہیں ہے ایک دفعہ آتا ہے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبے بھی اس سے گشتی لگی ہے اور اس کو گرانی آ ہے قریص اتار رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ نہیں تو رکانہ نیچے گرا ہوا ہے اور مزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ سوال ہیں رکانہ نے نیچے سے کمر میں آپ کے ہاتھ ڈال رکھے ہیں اور وہ چھوڑتا نہیں ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رکانہ چھوڑو اب تم آگئے چھوڑو میری کمر کو جو تم نے پکڑ لکھی ہے رکانہ کہتا ہے یا رسول اللہ زندگی میں شاید یہ آخری موقع ہے کہ میرا بدن نگا آپ کے بدن سے اس طریقے سے ملا ہوا ہے زندگی میں یہ سعادت شاید اب نصیب نہ ہو نبی کا کام لنہ نہیں ہے لیکن نبی کا کام ہے ہدایت پہنچا اور ہدایت کے یہ جو طریقہ محصر ہو وہی اختیار کرنا اصرف تبلیغ یہ بہرحال سورہ بقرہ ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ زالک کتاب لار نفی یہ وہ کتاب ہے جس میں شبہ نہیں بدل متقی متقیم کے لیے ہدایت ہے ایک متقیم کا مومنین کا اور ایک کافروں کا اور ایک منافقین کا اور آگے سورہ بقرہ کے مزامی چلے تو اس میں آدم اور ابلیس کا ذکر بھی آیا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ زمین میں اپنی خلافت قائد کرنے کے لیے خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ذکر ہے یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہے آج اسرائیل دنیا میں ملک موجود ہے لیکن ہم اور آپ اس کی ہسٹری سے اور تاریخ سے شاید واقف نہ ہو یہ سب سے بڑے دشمن اسلام اور پیغمبر اسلام کے آج بھی اگر روح زمین پہ کوئی ہے تو وہ یہ جن کو قرآن نے کہا غیر مغضوع یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں اور ہمیشہ سادشہ کرتے چلے آئے سورہ بقرہ کے اندر جو مزامین ہیں اور آج دھائی سفارے تقریبا ہو گئے تو اس میں بہت سے مزامین ایسے ہیں جن کو ظاہر ہے میں اس مختصر وقت میں تفصیل سے نہیں ارز کر سکتا لیکن کل انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی اس کے بارے میں اجمالی ذکر دعا دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے توفیق اطاع اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق اطاع فرما اور اللہ تعالی ہماری موت بھی جب واقع ہو تو ہم قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کی پناہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دادنے کی توفیق طرف وسلم اللہ تعالیٰ علی خیلی خلقی محمدی وآلہی 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 برحمت اللہ تعالیٰ